ایسوس نے اتارا زین فون زوم ایس دیکھیں گے کتنا خرہ اترتا ہے یہ اپنے وعدوں پر دکھائیں گے دس فور جی فون جن کی قیمت ہے دس ہزار سے کم گیجٹ لاب میں بازار میں آئے نئے گیجٹ پر ایک نظر فون فٹوگریفی کے شوقینوں کا سمارٹ فون میکرز اب خاص دھیان رکھ رہے ہیں اور اس لیے ایک کے بعد ایک جوال کیامرہ یا پھر سپیشل فیچر والے سمارٹ فونز لانچ ہو رہے ہیں ایسوس نے بھی اپنے کیامرہ سمارٹ فونز کا پورٹ فولیو بڑھایا ہے اور لانچ کیا ہے ایسوس زین فون زوم ایس یہ وہی فون ہے جسے کمپنی نے اس سال سی ایس میں زین فون 3 زوم کے نام سے لانچ کیا تھا تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیامرہ سمارٹ فونز کے لسٹ میں شامل ہونے والا یہ فون کتنا خاص ہے ایسوس زین فون زوم ایس لکس میں کافی امپریسیو ہے فون کی میٹل یونی باڈی اسے پریمیم فون کا لک دیتی ہے زوم ایس کے بیک کا ڈیزائن کمپنی کے پچھلے فون زین فون زوم سے کہیں بہتر ہے اب کیامرہ کے لیے آپ کو ایک بڑا بمپ نہیں دیا گیا بلکہ فون کے اپر رائٹ سائٹ میں کیامرہ کو کافی اچھے سے پلیس کیا گیا ہے فون پر 5.5 انچ کا فل ایچ ڈی ایمولیٹ ڈسپلے ملے گا اس پر ویڈیوز موویز دیکھنے میں کافی مزا آتا ہے فون کے ڈسپلے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ اسے کسٹمائز کر سکتے ہیں سوپر کلر، سٹانڈر اور کسٹمائز آپشن کی مدد سے آپ دسپلے کا ہیو اور سیچوریشن بدل سکتے ہیں زوم ایس پر میٹ بیک اور سلیک ہونے کی وجہ سے اسے ہینڈل کرنا بھی کافی آسان ہے اسے سکرات سے بچانے کے لیے ون پلس فائیو کی طرح کارننگ گوریلا گلاس کی پرد چڑھائی گئی ہے اب چلتے ہیں فون کے سپیشل فیچر یعنی اس کے کیامرہ پر اس میں 12 میگا پکسل کا ڈوال کیامرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے ایک جو لینس ہے اس میں زوم لینس ہے جو آپ کو 2.3x کا آپٹیکل زوم دیتا ہے زوم ایس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے دور کی فوٹو بھی لے سکتے ہیں 12 میگا پکسل کے زوم لینس سے آپ آپٹیکلی زوم کرنے کے ساتھ 12x تک ڈیجیٹل زوم بھی کر سکتے ہیں 2.3x تک زوم کرنے پر تو فوٹو کی قوالیٹی خراب نہیں ہوتی لیکن اس سے زیادہ زوم کرنے پر قوالیٹی گھٹنے لگتی ہے فوٹو پر تیزی سے فوکس کے لیے ٹرائٹیک پلس ٹیکنالوجی اور لیزر آٹو فوکس دیا گیا ہے فون پر فوٹو کو raw format میں ہی سیف کیا جا سکتا ہے فوٹو کی بہتر پروسیسنگ کے لیے فون میں اسوس کا سپر پکسل انجن بھی دیا گیا ہے اس کے علامہ کم روشنی میں بہترین فوٹو کے لیے f1.7 کا اپرچر ہے ساتھ ہی dual led tone flash بھی ہے کم روشنی میں فوٹو یا ویڈیو میں شیک کم کرنے کے لیے 4 optical axis image stabilization بھی ہے لیکن low light میں فوٹو لیتے ہوئے فون کافی وقت لگاتا ہے فون کے wide angle اور zoom camera lens کی مدد سے آپ bokeh effect بھی دے سکتے ہیں اپنے حساب سے کیمرے کو set کرنے کے لیے manual mode بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ night mode, super resolution, HDR pro mode بھی موجود ہے سیلفی کے لیے 13 megapixel کا front camera دیا گیا ہے جس سے زیادہ روشنی میں تو اچھی فوٹو آتی ہے لیکن low light میں کچھ خاص result نہیں ملتے اسوس Zenphone بھی beauty live feature سے less ہے اس phone پر 4K video بنائی جا سکتی ہے اسوس نے اس phone کے camera پر کافی محنت کی ہے dual camera, optical zoom, laser autofocus جیسے features اس phone میں دیئے گئے ہیں جو آپ کو result ملتے ہیں وہ most of the time اچھے ملتے ہیں لیکن کئی کبار جو فوٹوز ہیں وہ بہت زیادہ wow نہیں ہوتی بہت impressive نہیں ہوتی جس سے کہ آپ کے expectation جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس phone سے لیکن اسوس نے جو محنت کی ہے اس phone پر وہ واقعی کابلے تاریخ ہے تو یہ تو تھی camera کی performance اب دیکھ لیتے ہیں phone کی functional performance کیسی ہے Zen phone zoom s میں 4GB RAM اور 64GB storage کا کمبینیشن آپ کو ملے گا storage کو 2GB تک بڑھانے کا option بھی ملے گا processor کے لیے qualcomm snapdragon 625 ملتا ہے یہ phone android 6.0.1 marshmallow کے ساتھ آتا ہے لیکن اسے android 7.1.1 nougat میں upgrade کیا جا سکتا ہے phone پر android کے ساتھ اسوس کا اسوس zen ui 3.0 ملتا ہے اس پر کام کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن یہ دکھنے میں مجھے کچھ اچھا نہیں لگا phone کی performance کافی اچھی ہے phone پر بڑی ہی smoothly multiple window میں کام ہوتا ہے وہ بھی مینہ ہینگ ہوئے gaming کرتے ہوئے بھی phone graphics اچھے سے handle کرتا ہے اور کہیں lag نہیں ہوتا کل ملا کر zen phone zoom s performance کے معاملے میں اچھے mark سے پاس ہو جاتا ہے اس کے performance کو long lasting بنانے کے لیے اس میں دی گئی ہے 5000 mAh کی دمدار battery یہ normal usage میں بڑے ہی آرام سے ڈیڑھ سے دو دن تک چل جائے گی موسیقی 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 اسوز zen phone zoom s ایک above average phone ہے اس کی pricing کے حساب سے اس کے specification satisfactory ہیں تو اگر آپ ایک کیامرا سینٹرد مٹ سیگمنٹ فون لینا چاہ رہے ہیں تو اسوس زین فون زوم ایس کو کانسیڈر ضرور کر سکتے ہیں تیگ گرو میں وقت ہے بریک کا بریک کے بعد دس ہزار میں دس بیسٹ 4G فون ہیلو بوائز و گرلز میں ہوں شبانی اور 4G کو اپگریڈ آب دیئر کہنا یہ غلط نہیں ہوگا ہم میں سے کئیوں کے پاس پہلے سے ہی 4G فونز ہے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک 4G فون خریدے اور ابھی تک decide نہیں کر پا رہے ہیں کہ کونسا فون خریدوں تو آج کے تیگ گرو کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دس ہزار روپے کے نیچے کے بہترین 4G فونز ریکمینڈ کرنے والے ہیں جو connectivity اور performance کا اچھا combination ہے So let's begin 10,000 روپے کے نیچے کے 4G فونز میں ہمارا پہلا پک ہے اس سال کا سب سے popular فون Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon 625 SoC کے ساتھ آنے والا یہ فون اس کٹیگری میں performance کے معاملے میں سب سے بیسٹ ہے ساتھ ہی اس کی بیٹری لائف بھی کافی بڑیا ہے Xiaomi Redmi Note 4 آتا ہے 5.5 inch touchscreen display کے ساتھ اس کا resolution 1080 by 1920 ہے اس میں 2GHz octa-core qualcomm snapdragon 625 پروسیسر ہے 4GB RAM کے ساتھ Storage کے لیے اس میں 64GB کا internal storage دیا گیا ہے جسے آپ 128GB تک expand کر سکتے ہیں Photography کے لیے اس میں 13MP کا rare اور 5MP کا front camera دیا ہے Xiaomi Redmi Note 4 میں 4100 mAh کی بیٹری دی گئی ہے اور یہ چلتا ہے Android 7.1 Nougat operating system پر Redmi Note 4 کی قیمت ہے 9,999 روپے دوسرا ہے Moto E4 Plus انفاکٹ اس پون کو ہم نے حال فلحال میں ہی ریویو کیا تھا اور performance wise یہ کافی اچھا ہے Android 7.1.1 پر یہ فون چلتا ہے اور بیٹری لائف بھی اس کی کافی دمدار ہے Moto E4 Plus یہ فون 5.5 inch touchscreen display کے ساتھ آتا ہے اور اس کا resolution 720 pixel by 1280 pixel ہے اس میں 1 GHz quad core MediaTek MTK6737M processor ہے اور یہ 3GB RAM اور 32GB internal storage کے ساتھ آتا ہے جسے آپ 128GB تک expand کر سکتے ہیں کیمرا کی بات کریں تو اس میں 13MP کا primary camera اور 5MP کا front shooter camera ہے جسے آپ selfies کھیت سکتے ہیں Moto E4 Plus Android 7.1.1 پر چلتا ہے اور اس میں 5000 mAh کی non-removable battery دی گئی ہے Moto E4 Plus کی قیمت ہے 9,999 روپے اور نیکسٹ پک ہے لینوو کا K6 Power اس چھوٹے 5 inch کے display والے phone میں 1080p کا ایک سندر display دیا گیا ہے ساتھ ہی اس کی بیٹری لائف بھی کافی زیادہ impressive ہے Lenovo K6 Power میں 5 inch display ہے اور اس کا resolution 1080x1920 ہے اس phone میں 1.4 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 430 processor ہے جس کا ساتھ دیتی ہے 3GB RAM اس میں 32GB internal storage ہے جسے آپ 128GB تک expand کر سکتے ہیں Lenovo K6 Power میں 13MP primary camera اور 8MP کا front camera ہے اور یہ ایک dual sim phone ہے جو Android 6.0.1 OS پر چلتا ہے اور اس میں 4000 mAh کی non-removable battery دی گئی ہے Lenovo K6 Power کی قیمت ہے 9,999 روپے Our next pick is Panasonic کا Eluga Ray X یہ in fact یہ phone March 2017 میں ہی launch ہوا تھا اور یہ 4000 mAh کی battery کے ساتھ آتا ہے ساتھ ہی 32GB کی internal storage دی گئی ہے جسے اب 64GB تک expand کر سکتے ہیں Panasonic Eluga Ray X March 2017 کو launch ہوا اس phone میں 5.5 inch کا display ہے جس کا resolution 720 x 1280 ہے اسے power دیتا ہے 1.3 GHz Quad Core MediaTek MTK6737 processor اس میں 3GB RAM اور 32GB internal storage ہے جسے 64GB تک آپ microSD card کے ذریعے expand کر سکتے ہیں photo کھیجنے کے لیے اس میں 13MP کا rare camera اور 5MP کا front camera دیا گیا ہے Panasonic Eluga Ray X میں 4000 mAh کی battery دی گئی ہے اور اس کی قیمت ہے 8,999 روپے Our next pick is Samsung Galaxy J3 اگر آپ کو ایک reliable اور ایک branded smartphone چاہیے جو بڑیا فوٹوز کھیشتا ہے اور performance بھی جس کی کافی اچھی ہے then this is your pick یہ phone in fact 13MP کے primary camera کے ساتھ آتا ہے اور Android 7.0 پر چلتا ہے Samsung Galaxy J3 Pro میں 5 inch کا HD display ہے اسے power دیتا ہے Qualcomm Snapdragon 410 processor اور اس کا ساتھ دیتی ہے 2GB RAM Storage کے لیے اس میں 16GB کی internal storage ہے جسے آپ 256GB تک microSD card کے ذریعے expand کر سکتے ہیں اس میں 13MP کا primary camera اور 5MP کا front camera دیا گیا ہے اسے power دیتی ہے 2400 mAh کی non-removable battery Samsung Galaxy J3 Pro کی قیمت ہے 8,799 روپے دیش کے homegrown brand Swipe نے اپنا ایک نیا 4G phone launch کیا ہے Swipe Elite 4G in fact یہ matte finish کے ساتھ اور 4G support کے ساتھ آتا ہے پر اس کی خاص بات یہ ہے یہ 10,000 روپے کی نیچے ہی نہیں بلکہ 5,000 روپے کے نیچے والا phone ہے حال ہی میں launch ہوئے Swipe Elite 4G میں 5 inch کا display دیا گیا ہے جس کا resolution 480 pixel x 854 pixel ہے اچھی processing کے لیے اس میں 1.3 GHz Quad Quad ARM Cortex A7 processor ہے 1GB RAM کے ساتھ اس میں 8GB کی internal storage ہے جسے Micro SD card کی مدد سے 64GB تک expand کر سکتے ہیں کیمرہ کی بات کرے تو اس میں 8MP کا کیمرہ اور 5MP کا front camera دیا گیا ہے Dual SIM والے اس phone میں 2500 mAh کی non-removable battery ہے اور اس کی کیمت ہے 3999 روپے next up is Mizu M5 ابھی اس phone کو ہم بہت زیادہ recommend تو نہیں کریں گے but it is definitely worth considering build کافی اچھی ہے اس phone کی performance کافی اچھا ہے camera ٹھیک ٹھاک ہے اتنا زیادہ خاص نہیں ہے but you can definitely consider this one Mizu M5 میں 5.2 inch کا HD display ہے اسے پاور دیتا ہے 1 GHz Octa-Core MediaTek MT6750 Processor اور 2GB RAM اس میں 16GB کی internal storage ہے جسے آپ 128GB تک expand کر سکتے ہیں Mizu M5 میں 13MP کا primary camera اور 5MP کا selfie camera دیا گیا ہے یہ phone Android 6.0 operating system پر چلتا ہے اس میں 3070 mAh کی non-removable battery دی گئی ہے Mizu M5 کی کیمت ہے 8,889 روپے اپ بات کریں گے Coolpad Note 5 Lite کے بارے میں ہم اسے Coolpad Note 5 کا چھوٹا بھائی کہہ سکتے ہیں لیکن نام کے علاوہ ان دونوں میں کچھ بھی common نہیں ہے 5 inch کے display کے ساتھ Coolpad Note 5 Lite آتا ہے performance اس کی ٹھیک ٹھاک ہے camera بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہی ہے price اس کی almost Xiaomi Redmi Note 4 کے آس پاس ہے لیکن دکھنے میں نہایتی خوبصورت ہے it's a very good looking phone camera دیا گیا ہے coolpad Note 5 Lite میں 2,500 mAh کی بیٹری ہے اور اس کی کیمت ہے 8,399 روپے next up ہم بات کریں گے Nokia 3 کے بارے میں in fact Nokia کے Android range میں this is like the lowest of the end smartphones لیکن یہ phone کافی زیادہ rugged ہے اور ایسا مانا جاتا ہے جو Nokia کی built quality ہے کی ٹرک بھی اس کے اوپر سے چلا جائے تو اس phone کو کچھ نہیں ہوگا تو اگر آپ کو rugged اور solid smartphone چاہیے then you should definitely consider Nokia 3 ہماری لسٹ میں شامل ہے اس سال کا Nokia کا Android پر چلنے والا phone Nokia 3 اس phone میں 5 inch کا HD display ہے اور اس phone کو power دیتا ہے 1.3 GHz quad core MediaTek 6737 processor اور 2 GB RAM 16 GB کی internal storage ہے جسے آپ 128 GB تک بڑھا سکتے ہیں Nokia 3 میں دونوں طرف 8 Megapixel کا camera ہے اور یہ چلتا ہے Android 7.0 operating system پر اس میں 2630 mAh کی non-removable battery ہے dual sim والے Nokia 3 کی کیمت ہے 10,000 روپے اور فائنیلی homegrown smartphone maker Micromax کا latest phone Micromax canvas infinity یہ in fact ایک bezel-less display کے ساتھ آتا ہے اور یہ phone Android 7.0 پر چلتا ہے ساتھ ہی اس میں 16 Megapixel کا front shooter camera اور 13 Megapixel کا primary camera یا دیا دیدی گئی ہے اور اس کی قیمت ہے 9,999 روپے لنکس 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 اس کا max stream AC1900 multi user memo wi-fi router جیسے کے نام سے ہی زاہر ہوتا ہے کہ یہ multi user support کرتا ہے پر یہاں ایک twist ہے یہ 1,2 یا 3 نہیں بلکہ 12 سے زیادہ device ایک ساتھ connect رکھتا ہے اور وہ بھی high speed پر پھر چاہے وہ mobile ہو smart tv ہو یا پھر online games جیدی آپ گھر کے باہر ہو اور وائی فائی access دینا چاہتے ہیں تو app کے ذریعے دے سکتے ہیں parental lock بھی کر سکتے ہیں گھر میں کونسے device پر زیادہ یا کم speed ہو نی چاہیے یہ بھی آپ set کر سکتے ہیں links is max stream ac 1900 multi user memo wi-fi router کی قیمت ہے 13,490 روپے یہ ہے آئی آئی بول کا زوک پاور بینک اس میں 7500 mh بیٹری گئی ہے جو فاس چارجنگ کے ساتھ آتی ہے اور اس میں 2 usb port اور 1 type c port بھی دیا گیا ہے اس power bank کے رویو سو ستے کنیکتد